بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو عائشہ نور کی طرف سے السلام علیکم آج رمضان کی آخری سہری ہے تو ہم نے رات کو کھیما مٹر بنایا تھا جو کہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہے تو اس کا اب میں بناوں گی پراتھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں تو اس کو میں نے لیا کوٹ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا اب میں بنانے لگی ہوں اس کا پراتھا تو دیکھیں میں کس طرح بناتی ہوں دلے لیا اس کو بیل لوں گی دلے لیا اس میں چھٹکی ایک نمک ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینچ لیں میں نے بیل لیا اس پہ رکھیں گے رول کی پٹی یا ویسے ہی موٹا رکھ لیں آپ میرے پاس تھی تو میں نے کہا رکھ لیتے ہیں تو اب اس پہ رکھیں گے کیمہ کیمہ مٹر رکھیں گے اس کے اوپر اس طرح سے جتنا آپ کو پسند ہو تنا آپ لگا سکتے ہیں تھوڑا زیادہ ہی لگا رہی ہوں اس پہ تھوڑا سا پیاز تھوڑا سا ٹماتر اور ہری مرچیں یہ تیز والی نہیں ہے نورمل جو ہوتی ہیں وہ ہیں یہ تھوڑی زیادہ ڈال دوں گی اچھی لگتی ہے آپ کو نہیں پسند ہو آپ کچھ اور ڈال سکتے ہیں یہ کر دیا اب یہ میں نے اس کے اوپر انڈا ڈال دیا اس طرح سے انڈا ڈال دیا اب اس کو اس طرح سے کریں گے فولڈ اس طرف سے بھی کریں گے اس طرح سے یہاں سے بھی اس طرح کر لیں گے اور یہاں سے بھی اس کو اس طرح اور اس کو اٹھا کے تبے پہ ڈال دیں گے تبہ میں نے چھولے پہ رکھ دیا ہے اویل لگائیں گے اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑا دبائیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ زیادہ تیز پہ نہیں پکائیں گے اوپر سے یہ پک جائے گا اندر سے کچھا رہے گا ویسے تو کیما پکا ہوگا ہے ریکن انڈا پکانا ہے ہمیں باقی چیزیں تو اس وجہ سے ہم اس کو ترام سے پک کر دیئے اب چاہیں تو اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی ہمارا پراتھا بلکل ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور جو ہے اس کو ڈی شوڑ کریں تو اب اس کو کٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سکتے ہیں گناہ انڈا پک گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا پراتھا بلکل ریڈی ہے اور بہت مزے کا بنا ہے اور انڈا بھی بلکل پکا ہوا ہے یہ دیکھیں آج ہم نے یہ بچے ہوئے علو کیمہ مٹر سے یہ پراتھا بنایا ہے جو کہ بہت مزے کا بناتا ہے میں اکثر بناتی ہوں اس طرح تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں وڈیو کو بھی لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کومنٹ بھی کر دیں